الحمدللہ فش فارم کے اندر کتنے میں نے فارم بنائے ہیں ان کے سائزز کیا ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے اور میں نے ورائٹی کون کون سے ڈالنی ہے تو اس سٹوڈیو کے اندر تفصیل سے بات کریں گے ان سبام چیزوں پر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم کون سے فشیز ڈالنے والے ہیں یہ ہے عبداللہ اور عبداللہ اپنے ڈیوشن خود کرائے گا جی عبداللہ اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے جیسے کہ آپ کو ساجد بھائی نہیں بتایا اب یہ ہمارا فش فارم ہے انہیں چھوٹا سے سیٹ اپ بنائے ماشاءاللہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم نے شروعات کی تھی آج ساجد بھائی آئی ہے کیونکہ بیس میں بارشیں مغیرہ تھی تو موسم گڑ بردہ تھوڑا اور یہاں پہ ویسے بھی راستہ تھوڑا زیادہ خراب ہوتا ہے آج ساجد بھائی اور عاقل بھائی آئے ہمارے پاس مشلیاں نہیں ہیں کوئی فش کافی ساری آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ بہترین پیسیز ہے اب ہم شروعات کرتے ہیں مشلیاں فارم میں ڈالتے ساتھ اور آپ کے ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے چھوٹے بھائی محمد عاقل خان کاری صاحب جو ہے یہ بھی میرا ساتھ آئے ہیں انہوں نے بڑی ہلپ کی ہے فشز کو وہاں سے کلیک کرنے میں پکڑنے میں اور جہاں سے ہم نے کلیک کی ہے اس کی بھی میں ویڈیو شیئر کروں گا ہمارا جو فش فارم میں سب سے بڑے والا پونڈ ہے جس کے اندر ہم نے کوئے ڈالنی ہے کوئے کے برودر میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں تو اس پونڈ کی جو لمبائی ہے وہ تقیباً اسی فٹ ہے اور چھوڑائی اس کی چالیس فٹ ہے اور یہ ہم نے اسے اندر جو پانی سٹاک کیا ہوا ہے غالباً ایک مہینہ پرانا پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساڑے ابھی تک ہم نے کور نہیں کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ سارا کام جتنا بھی اس کا کام یہ سارا کور ہوگا یہ صفائی اس کی ساتھ ہونے والی ہے ابھی اصل میں کیونکہ بریڈنگ کا سیزن آگیا ہے اور ہم نے فشز ڈالنی ہے تو اس لیے میں ساتھ فشز لے کر آیا ہوں اس ساتھ 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 کرتے رہیں گے ساتھ کام چھو بلوگنگ میں آپ کو نظر آئیں گے اور ان سے مشورے بھی لیں گے اور ان کے ساتھ جو ہمارا ایکسپیرینس ہم شیئر بھی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آقل بھئی جو ہیں وہ فشز کول رہے ہیں اور یہ فشز ڈال رہے ہیں اس کی بھی ہم پیرنگ کریں گے کلر کے ساتھ سے کمبینیشن کر کے مختلف پونٹس کے اندر ڈالیں گے یہ بڑے والی جو ہے وائیڈ کوئی ڈائمنڈ کا پیس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جیپنیز کوئی ہے تاشون کوئی ہے مٹ سارے کوئی دیکھیں ماشاءاللہ کنٹراسی کلر ہے سارے بہت پیار ہے یہ پرنٹ کوئی جیپنیز کے پیس ہیں یہ دونوں یہ دیکھیں یہ جیپنیز میں لیمن کا پیس یہ بلیک پرنٹ کا دوبارہ ہائیفن کا پیس دکھا رہے ہیں آپ کو آقل یہ وائیڈ کا پیس ہے یہ بھی وائیڈ میل پیس ہے یہ آپ ہمارا یہ پیر بنے گا میل اور فی میل گا آپ سے سائز دیکھ لیں ماشاءاللہ مچھلی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا سائز ہے اس کا یہ آپ چیک کریں ابھی اس کے بعد یہ ساری فشز ابھی ہم باری باری کھولیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی وائیڈ کوئی کا جو ہمارا سیٹ ہے یہ جو ہے آقل بھائی اور عبداللہ یہ بھی یہاں پر پونڈ کے اندر چھوڑیں گے اس کو فری کریں گے یہ بھی یہاں پر کافی سارا کام ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑیاں بنی بھی یہ فارم کے درمیان اور یہ ماشاءاللہ ہمارے تین و پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ بسم اللہ یہ دیکھیں جی یہ ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ ریڈ ہیڈ کا پیس ہے بہت ہی پیارا یہ ہمارا ایک سیٹ وائیڈ کوئی کا سیٹ سا یہ ہے یہ 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 ہمارا اس کے بعد یہ نومنیٹ ہو گیا ہمارا پونڈ نمبر ایک یہ ہو گیا اس کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کی تیس فٹ اس کی چڑائی ہے اور چالیس فٹ سے پینتالیس فٹ اس کی لمبائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے فش فارم کے کارنر پر سب سے پہلے نمبر کا یہ ہمارا پونڈ ہے یہ بنگا جی یہ میل پیس یہ آپ نے دیکھا میں ہیا اور ماشااللہ ماشااللہ جیپنیس کے ایک دوسرا بھی ہمارا میل نکلایا اور یہ تو جیپنیس کے ماہرا پاس بڑے بڑے ہمارے پاس میل آگے ہیں ماشااللہ اور یہ تیسرا پیس یہ لیمون میں میں ہے جیپنیس میں نہیں ہے پلین میں ہے مہنے سے وائیڈ اور روپر سے یہ لیمون کا پیس ہے اور اس پیس کو دیکھیں گے ہمارا سیٹ بننے والا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین ہو گیا جیپنیز کا سیٹ ہمارا بن گیا تو اس میں دو اس میں آقل بھائی دو فیشیز اور ڈالیں گے آپ بڑے پون میں ڈالیں گے دو فیشیز ساتھ میں اور ایڈ کریں گے دو فیشیز اور اور ایڈ کریں گے دو فیشیز اور اور ایڈ کریں گے بھائی اگلے بیک کھولیں گے یا اسی میں سے نکالیں گے جو آپ نے ٹپ کے اندر دالی بھی ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے ہی دبردست ماشاءاللہ کلیکشنیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھائی کھولنے لگے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے بلکل یہ یہ عبداللہ بھائی شاپر کھول رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا جی پہلے سے شاپر میں ویزے بلے سکلے ٹپ میں ڈالیں گے بھائی اس کو اور یہ یہ ہمارا دوسرا سٹھ جو بننے جا رہا ہے جو جیپنیس کا لیمن کلر آپ کہہ سکتے ہیں گولڈن بھی کہہ سکتے ہیں گولڈن اور لیمن کا یہ کراس ہوگا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ چوتھا بڑا پیس لیمن کا آقل بھائی آپ پکڑنے کون سا پیس آپ نے ڈال لیمن کا یہ آپ سو چیک کریں یہ میل ہے کیا فی میل ہے میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ میل پیس ہے یہ فی میل پیس ہے یہ باقی بچے کریں گے ماشاءاللہ آران سے پکڑیں اس کو آران سے یہ بہت ہیلنی ہے یہ فی میل ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ایک سے بڑے میں یہ بلطول بڑے میں پیسیز ہارے یہ آپ نے دیکھا تو یہ ہمارا سیٹ بن گیا جی چار فشز کا جیپنیس لیمن اور ڈیمن لیمن ہیں یہ ہارے یہ چار پیسز کا ہمارا سیٹ بن گیا جیسا کہ آپ میری بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آقل اور عبداللہ جو ہیں جو جو جیپنیس کوئے کے لیمن اور گولڈن کے بروڈر ہیں وہ سیٹ لے کر جا رہے ہیں میں بھی ان کے پاس چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فشز ابھی وہ وہاں پر چھوڑیں گے تو جیپنیس کوئے کا لیمن کا اور گولڈن کا اندعائی پیارے پیسیز ہیں یہ عبداللہ بھئی اپنے آسے چھوڑیں گے بسم اللہ بڑھگے جی یہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیمن کے کلر چیک کر جی آپ شین چیک کریں مچھلی کا یہ دبردست ماشاءاللہ بہت اچھے پیس ب یہ مجھے سب سے جو نمائیہ میل پیسیز نظر آیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ نیچے سے وائٹ اوپر سے لیمن کا پیس ہے اور یہ دیکھیں جی جیپنیس کا بلکو لوڈن مچھلی بہت زبردست کلر اور فولی لوڈڈ میل ہے یہ سب سے بڑا میل ہمارے پاس ماشاءاللہ اور یہ جی ہمارا ہو گیا نومینیٹ ہو گیا دو نمبر ہمارا پونڈ یہ جو ہے چھوٹا پونڈ ہمارا آتا ہے پندرہ بھائی پندرہ کا یہ چھوٹا پونڈ ہے اسی گیرہ ہے یہ تقیب ان چار ہ رو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے اگر آپ کو دکھاؤں یہ زوم کر کے تو یہ یہ دیکھیں آپ سارے یہ رو میں ہمارے پورے کی پورے آگے پونڈ جا رہے ہیں یہ ہمارا دوسرے نمبر کا پونڈ تھا جس کے اندر میں لیمن کا سیٹ ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آقل بھائی جو ہے یہ ہائی فن کا پرنٹ کا ہے گولڈل بلیک پرنٹ کا پیس ہے یہ ڈال رہے ہیں اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں گے بھی کہ یہ پیس میلے کے فی میل میں آپ کو دکھاؤں گا یہ عبد سبزلہ آپ ہاتھ میں اٹھا کے دکھائیں ذرا یہ آپ دیکھیں مچھلی کی کوالٹی چیک کریں مچھلہ کلر دیکھیں آپ کلر آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کتنی دے بجس کلکشن ہے اور ہائی فن میں اگلا پیس آپ ڈالیں جی اگلا پیس کو ان سے سیٹ میں آپ بنائیں گے یہ تو ماشاءاللہ صاحب سے بڑے بڑے ہی بروڈر ہے یہ خود آنا چاہ رہی ہے مچھلی تو اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے یہ بھی بلیک پرنٹ میں آ گیا یہ ہے ریڈ اور اوپر جو ہے اس کا گولڈ ریڈ اور اوپر بلیک اس کا پرنٹ ہے یہ جی یہ سب سے بڑا پیس ہے ہمارا اس سٹ کا اور یہ آپ دیکھیں یہ میل ہے کیفی میل ہے یہ چیک کریں گے یہ میل ہی ہے لگ رہا ہے یہ میل ہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ پھر بھی چیک کر لیتے ہیں آپ بہر سا ہیلڈی ہے اور کنٹرول کرنا بھی اس کا مشکل ہے یہ کنفرم نہیں ہو رہا بھی انہیں فیڈنگ وغیرہ نہیں کی بھی لیکن یہ اسی سٹ کا ایسا ہے بہرہ ہم نے ڈالنا اس کو اسی سٹ میں ہے نیکس آپ اگلی مشلو اٹھائیں جو آپ نے ڈ جو بلیک پرنٹ میں ہے یہ جبنیس کا پیس پیس ہی میں ڈالیں گی یہ سمپل وڑا ڈالیں گی آپ یہ بلیک پرنٹ کا یہ آپ ڈالیں آپ ڈالیں بلیک پرنٹ کا اچھا یہ یہ ٹھیک ہو گیا یہ فیمل پیس ہے جی بلکل بڑا ماشاءاللہ بڑے سائز کا پیس ہے یہ عبداللہ اگلی بیگ کھولیں آپ اور اس میں سے جو بلیک پرنٹ کا ہمارے پاس پیس آ رہا ہے یہ بہت بردست ہمارے پاس اس کے اندر ایک پیس ہوجانے در آ رہا ہے میں برتاب ہو رہا ہوں گی وہ ڈالیں وہ جو پیس ہے وہ ہے ریڈ وائٹ اور بلیک کا کمبینیشن ہے وہ ہمارا جو ہے اس کے بعد کا سٹ بن رہا ہے یہ عبداللہ کھول رہا ہے شاپر کو یہ بیگ عبداللہ کھول مل رہا ہے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ضبردست بہت ہی ماشاءاللہ یہ عمل آخری بیگ تھا عقسیٰاغی ہے اور اس بیگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضبردست تنے کہ ماشاءاللہ بہت ہی امدہ بڑے پیس یہ یہ ماشاءاللہ اب یہ آپ چیک کریں گے کیا کیا یہ تو چیک کرنے کا موقع نہیں بھیرہا آپ کو عبداللہ ساتھ ہو جائیں اس کے آقل کے ساتھ ہو جائیں آپ آقل کے ساتھ ہو کہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ پیس کیسا ہے یہ میل پیس مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ ڈالنے کی اس کو چیک کریں یہ میل ہے میل پیس ہے ماشاءاللہ یہ تو ہمارا سیٹ بڑا ہی بہترین ہو گیا ایک اس کے اندر آپ کوئی اور مسئلی اٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ پھر میں اس کو کلپ کو یہیں پہ انڈ کر دوں اس کے علاوہ عبداللہ یہ سیٹ چھوڑا ہے جو ہمارا بلیک پرنٹ کا سیٹ ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر میل فی میل مختلف قسم کی کلر اس کے سیمی ہے غالبا لیکن سائز دیکھیں آپ ماشاءاللہ سائز ہائیفن کے پیس یہ دیکھیں یہ تین کلر کا یہ آپ دیکھیں یہ پیس چیک کریں مہلا ماشاءاللہ بہت اچھے پیس زبردست ہو گیا یہ آپ چھوڑیں گا پھر ٹھیک ہے یہ یہ ٹوٹل کتنے فیش آپ نے پونٹ میں ڈالی ہیں چھے پیس کا سیٹ ڈالا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا جو سیٹ ہے یہ ہم نے خوڑا اس بڑے پونٹ کے اندر اس کی چھوڑائی جو ہے وہ بیس فٹ ہے آپ دیکھ سکتے اور لمبائی اس کی تقیباً اسی فٹ لمبائی ہے اس کی یہ بڑا پونٹ ہے ہمارا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے اور یہ ہمارے دو پونٹ کے اندر ایک ہمارا ایکسٹرا میل نکلے لیمن کا وہ ڈالیں گے جیپنیس کے پونٹ کے اندر اور ایک ہمارا پیر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا الگ سے کر کے بلکل بہت ہی نیاب کلیر اس کا اور بلیک ریڈ ہے اور مکس کلر میں ہیں جیپنیس کا اور بہت ہی سٹیز کلیر اس کے وہ ایک پیر ہے ہمارے پاس سنگل تو یہ عبداللہ آپ اس پونٹ میں چھوڑیں گے کونسے والے پیر ڈالنے ابھی آپ نے ہم نے دائیمند کا پیر ڈالنے ملٹی دائیمند جو ہے اچھا ہے یہ جیپنیس کوئی کا ہے یہ تھوڑے راستے یہاں پر ابھی خراب ہے ہمارے ہیں انشاءاللہ یہ ساتھ 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 کام ہونے والا ہے یہ ہم کرتا رہیں گے آپ دیکھیں کہ عبداللہ یہ چھوڑ رہا ہے ریڈن بلیک کا ریڈن بلیک کا اس کا جو میل ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ بلیک اور ریڈ کا ہے اور جو اس کی فی میل ہے وہ ریڈن بلیک ہے یہ دونوں جیپنیس کے پیس ہیں یہ دونوں جیپنیس کے پیس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیمن جو ہے وہ مل ہے ایکسٹرا تو وہ مل ہم ڈالیں گے جیپنیس لیمن کوئی کے اندر جو بھی ہم نے سوڑے پہلے دوسرے نمبر پونٹ کے اندر ڈالی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسا کہ فرینڈز میں نے آج آپ کو دکھایا کہ ہم نے اپنے فارم کے اندر یہ ساری جیپنیس کوئے جو ہے یہ ہم نے چھوڑی ہیں اور لیمن کوئے اور وائٹ کوئے اور بلیک کوئے یہ ہم نے سب سیٹ اس کے اندر فریق کی ہیں سب چھوڑے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور دعا کیجئے کہ اس کا اچھا ریڈلٹ ہمارے پاس آئیں فارمنگ کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیتا ہوں گا اصل میں رہائش اسلام آباد میں ہے اور فارم جو ہے ہمارا جی سٹب ہے یہ ہمارا نوشیرہ میں تو تھوڑا سا آنے جانے کا ایشو لگا رہے گا میرے لئے عبداللہ یہیں پہ ہیں عبداللہ سے میں ویڈیوز بھی انہیں کے بنوا کے اور جو بھی ہوں گے اپ ڈیٹ وہ میں اپنی ویڈیوز میں ایڈ کرتا ہوں گا تو فرینڈز آپ نے مجھے فلی سپورٹ کرنا ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ میرے جو ہیں چینل کی سب سے پہلے میری ویڈیو ہے ویڈیو کی یا آپ کہہ لیں کی ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے پریسز کی بات اس لیے نے کی کہ دیکھیں جی پریسز تو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے بات ہے کوالٹی کی تو میں نے جتنی بھی یہاں پر کولیکشن کوئے کی چھوڑی ہیں سب میں نے اچھی کوالٹی کی کوئے سیلیکٹ کر کے چھوڑی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ مزید اپ ڈیٹ کرتا بھی رہوں گا میں آپ کو دکھاؤں گا جی ہمارا یہاں میں پیک پوائنٹ بھی ہوں اپنے فارم کے انچائی پہ کھڑا ہوں تو آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پونٹ میں نے جتنے بھی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پیچھے میرے یہ یہ سارے پونٹ ہم نے بنوائے میں ہیں ماشاءاللہ تو اس کے اندر ہم نے ساری ورائٹی ٹراپیکل کی ورائٹی اور یعنی کہ یہ گپیز مولی تو بیلون وغیرہ یہ ساری ہم نے یہاں پہ بریڈ کرانی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ ویڈیو بھی بناتا رہوں گا آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہوں گا شارٹس کے دیرے بھی آپ کو بتاتا رہوں گا